جی اسلام علیکم میں ہوں ندیم حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ندیم پلوچ آفیشیلز میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ریفرنس نمبر آنے کے بعد ویزا کتنے دنوں میں لگ جاتا ہے ترکی کا ورک ویزا اس کے متعلق بہت ساری کیوریز تھیں تو میں نے کہا ایک ویڈیو اس کے اوپر بنا لیتے ہیں تو ایک تو یہ میری پہلی لائی ویڈیو ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور اس کے علاوہ میری یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مفید ویڈیو پر وقت آپ کو ملتی رہیں میری جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ کچھ ایک اجنسی کے پاس نورت سیپرس کے ویزے آئے ہیں تقریباً سا سے آٹھ لاکھ ان کے جو ویزا ایکسپنسز ہیں میری اگلی ویڈیو ان کے متعلق ہوگی ان کے پاس کونسی وقنسیز ہیں اور اس کی تمام ڈیڈیو جو ہوں گی نورت سیپرس کی ویزوں کے بارے میں ہوگی چلیں جی آج کا اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں ریفرنس نمبر لگنے کے بعد دس دن کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے جو ریکروٹمنٹ اجنسی ہوتی ہے اس کے پاس جو ترکش ریکروٹمنٹ اجنسی یا کمپنی جس نے آپ کے ویزے کے لیے اپلائے کرنا ہے تو ریفرنس نمبر لگنے کے بعد ان کے پاس دس دن ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے کیس کو پروسیڈ کرے منسٹری آف لیبر اینڈ سوشل سیکیورٹی ترکی کے اندر تو دس دن تو یہ ہوگی یہ دیپینڈ کرتا ہے آپ کی کمپنی کے اوپر کہ وہ ایک دن آپ کا ریفرنس نمبر آیا ہے دوسرے دن جا کے آپ کے کیس کو پروسیڈنگ سٹارٹ کر دے یا وہ دس میں دن جا کے کرے تو دس دن تو یہ ہوگی اس کے علاوہ جو آپ کا ورک پرمٹ ہوتا ہے یا ورک ویزا ہوتا ہے اس کے لئے جو منسٹری آف لیبر اینڈ سوشل سیکیورٹی ہے وہ تقریباً بیس دن سے لے کر ساٹھ دن تک لیتی ہے تو آپ بلکل پرشان نہ ہوں کیونکہ ایک بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے تیس یا پینتیس دن ہو گئے ہیں تو ان کا ویزا ریجیکٹ تو نہیں ہو گیا ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ جس کمپنی کے تھوہ اپلائے آپ نے کیا یا جس ریکروٹمنٹ اجنسی کے تھوہ آپ نے اپلائے کیا ہے ان کے پاس فوراً منسٹری آف لیبر اینڈ سوشل سیکیورٹی کی طرف سے میل آ جاتی ہے کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے تو اس اگلے دن آپ کو پتا چل جاتا ہے تو ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کا اگر ٹائم لے رہا ہے تو آپ کو بلکل پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں تقریباً اٹ لیسٹ میرے خیال میں پنٹالیس دن سے لے کے دو مہنے آرام سکون کے ساتھ لگ جاتے ہیں آپ کا ویزا آنے میں ریفرنس نمبر کے بعد تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو یا آپ کا کوئی اور قویسچن ہو اس کے متعلق اس چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کومنٹ میں بتا سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ کومنٹس کا جتنا جلد ہو سگے ان کومنٹس کا ریپلائے کر دوں بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے